جی بھائی بلکل ٹھیک ٹاک جی بھائی آپ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں سناتنی ہیں کیا ہیں اچھا سناتنی ہیں آج ہوں اچھا جی فرمائیے کیا خدمت کی جائے جی بھائی امیر بھائی مزاق مزاق میں جو ہے چملے ایڈ کرتے رہے تھے اس کو آپ مجھ سے بات کریں میں نے کہا آپ کو ویلکم آلن ویلکم کرتے ہیں موسیقی صاحب کیا آج کیا ٹاپکٹر بتائیں گے کیونکہ میں میں تھا میں سمیت ملہم فل آرہا تو میں سمیت آرہا گیا ویسے آہ اوپن کیو این اے اوپن ڈسکشن ہے لیکن چونکہ آج کل کے حالات جو ہیں وہ سین اسرائیل وار چل لی ہے اس تعلق سے اگر کچھ آپ کہنا چاہیں تو بالکل اوہیٹ اگر چاہیں آپ دیکھیں میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا آپ میں آپ نے لنک دیکھا آپ آگئے اور پھر آپ ہم سے پوچھیں کیا بات کروں تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے وہ اچھا نہیں لگتا کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہے بات تو ضرور کریں چلے میں ان سے کر لیتا ہوں کاؤنٹر بھائی میں کچھ بات آپ سے کرتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ ردرہ رحمت اللہ یہ کیا ہے نام میرا ردرہ ہے اور میرا آئی ڈی رحمت اللہ ہے آپ کا کیا ہے آئی ڈی رحمت اللہ ہے آپ کی آئی ڈی رحمت اللہ ہے اور نام آپ کا ردرہ ہے یہ اور ہیں آپ نون مسلم ایسے ہی ہے یہ یہ نون مسلم رحمت اللہ آئی ڈی یہ کیا ہے یہ نام ہے اچھا لگا لیے اچھا اچھا لگا تو آپ نے آ کر سلام بھی کیا ہے ایسے ہی ہے نا سلام چیز ہے تو آپ ریپلائی تو کرتے نہیں تو آپ جو ریپلائی کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں مثلا میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اسلام میں انٹرسٹ ہے یا مسلمانوں میں انٹرسٹ ہے کیسے یہ چیز آپ کو اچھی لگی نا کوئی وجہ بھی وہ وجہ اگر آپ بتا ایسی اردو اردو میں تھوڑا انٹرسٹ ہے سننے میں اچھلک سوڑا کر لیتے ہیں ہماری اورجنل ہے کونسی لینگویج اورجنل ہے نہیں سنا میں نے اردو یہ بات تو صحیح آپ نے کہی ہے اچھا تو چلیں تو بولیں ابھی تک کہ کوئی ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ہاں بھئی اب گفتگو ہو رہی ہے اچھا موسیٰ صاحب آپ اس سمیں ویسٹ میں نا امریکہ میں نا آپ اپنا سوار لکھ لیں آپ اسے پوچھ لیں کہ میں ویسٹ میں کر کیا میں یو پی میں ہوں اگر آپ یو پی میں ملنا چاہ رہے ہیں تو میں یو پی میں ہوں جی بھائی نہیں نہیں ہم ملنے گے کوئی دکھ کر نہیں یہ پرے آگا جائے گا میں یہ بولا تھا کہ جیسے کہ ہم اسی صاحب ویسٹ میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں تو ان کے کونسٹیوشن میں تو اچھلوٹ پیڈوم اور سپیچ کی آلموسٹ بات کرتا ہے کیا ہے ایک ہی ہے تو وہ تو مطلب ایک طریقے سے آپ کا جو بھی ہے بلاس فہمی کو بلکل ایڈاو کرتا ہے تو آپ نے اینڈیاں اپنی سٹیجنشپ چھوڑ کے ویسٹ کی سٹیجنشپ لی ہے کیونکہ انڈیا میں جوال سٹیجنشپ کو ایڈاو نہیں ہے تو آپ ان کے سارے ساہیگری کر رہے ہیں یعنی کہ آپ رسول اللہ کی بلاس فہمی ساہیگری کر رہے ہیں تو تو وہاں پہ آپ چون ٹکے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا حجرت کر جائیے افغانستان جی میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا جب آپ کو پہلے ہی سمجھ گیا تھا جب آپ نے کہا تھا آپ ویسٹ میں رہتے ہیں امریکہ میں تو میں سمجھ گیا تھا آپ یہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے افغانستان کیوں نہیں چلے جاتے تو یہ سوال تو میں آپ کا پہلے اپنی زمانی کمپلیٹ کرنے والا تھا تو دیکھیں بھائی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ افغانستان میں کل کے بجائے آج چلے جاؤں آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ افغانستان پر بم نہیں گروائیں گے نہیں اب اللہ کی زمین اللہ کی زمین تو بھی بہت دنیا ہے اللہ کی زمین تو بہت دنیا کالی افغانستان تو نہیں ہے اللہ کی زمین تو بھائی پوری دنیا ہے ایک انچ بھی اللہ کی زمین سے خالی نہیں ہے صرف آپ اللہ کی زمین یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان برنائی ہے سعودی عرب ہے ہاں ہم افغانستان کو یا وہاں کے قوانین کو سپورٹ کرتے ہیں اور امریکہ میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چکی بات ہے لیکن ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں جہاں جہاں گدشتہ ستر اسی سال میں یہ کوشش ہوئی کہ ایک اسلامی نظام قائم کیا جائے تو جیسے ہی اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے فوراں ویسٹ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی حرکتیں شروع کر دیتا ہے تو دنیا یہ نہیں چاہتی کہ ایک انصاف پسند ایک نہایت ہی عدل کے اوپر مبنی نظام پوری دنیا کو ملے چونکہ ویسٹ کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر ایسا نظام کہیں بھی قائم ہو گیا تو ہم تو صاف ہو جائیں گے اب یہ تو ہو گیا کہ میں اس لئے افغانستان ہجرت نہیں کرتا ہوں پوائنٹ نمبر ون اب سوال یہ کہ میں نے انڈیا سے ہجرت کر کے میں نے امریکہ میں کیوں آ کر بسا جبکہ امریکہ میں ایبسلوٹ فریڈم ہے جس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ بلاسفیمی کر سکتے ہیں تو میرے بھائی دنیا میں سب سے زیادہ بلاسفیمی اگر ہوتی ہے تو وہ انڈیا میں ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری دنیا میں اگر اسلاموفوبیا سب سے زیادہ ہے تو وہ انڈیا میں ہے اگر انڈیا میں اگر یعنی امریکہ اور انڈیا کے مسلمانوں کی صورتحال کو انداز لگائے جائے کہ ہیپینس انڈیکس میں کون آ گئے تو امریکن مسلم ہیں نہ کہ انڈیا مسلم چونکہ انڈیا مسلم کو آپ نے فیلال کہیں کا چھوڑا نہیں تو ایسی صورت میں میرے لئے ہجرت کرنا بنتی ہے ہاں میں اگر ہجرت کر کے مان لیجئے انڈیا سے امریکہ آیا تو میرے لئے برابر ہے چونکہ میں ایک سیکلر ملک سے نکل کر دوسرے سیکلر ملک میں چلا گیا ایک اسلامی ملک میں کیوں نہیں جا رہا ہوں چونکہ آپ لوگ سینکشنز لگا دیتے ہیں پوائنٹ یہ ہے اور دوسرا جو تھوڑے بہت ہیں اور بات یہ نہیں ہے بات صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہجرت کر رہا ہے دوہزار چودہ سے لے کر آج تک ساتھ لاکھ ہندو انڈیا چھوڑ کر سیریزنشپ تیاد چکے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیش بھکت ہیں لیکن اس دیش میں رہنا نہیں چاہتے کینیڈا میں انڈیا سے ہر سال جو ہے ڈیڑھ لاکھ بندہ اتر رہا ہے اور واپس نہیں جاتا کیوں بھائی یہ دیش بھکتی کدھر چلی گئی کیا دیش میں آپ کو کیا آپ دیش میں ٹکڑے نہیں مل لیں اکشے کمار صاحب بھی جو ہے نا وہ کینیڈین بن گئے ہیں ان پر بھی بڑی نزل وغیرہ پھینکا جا رہا تھا کہہ رہا ہزارت میں اپنے کینیڈین سیٹی جنگس پر بھکتا ہے امریکہ جانے کی آپ تو مجھے نیٹ پر نہیں بولنے دے رہے ہیں انڈیا میں کیا بولنے دیں گے تو پھر میں نیٹ سے بھی ہجرت کر جاؤں گا بولنے تو دیں اچھا حضرت میں ایک وجہ یہاں ضرور دور اندیشی کی نظریہ کرنا چاہتا ہوں یہ کاؤنٹر بھائی حضرت جو امریکہ میں گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں آنے لگی ہے شریعت ٹھیک ہے جی بڑی تیزی سے وہاں اسلام پھائز رہے تو حضرت نے کہا کہ پہلے پہنچ کر وہاں بیج ڈال دیا جائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو شریعت کا اسلام کا اور توحید کا رسالت کا حق بھائی میں تو جاتتا ہی ہوں کہ تالیوان پاکستان پر بہت دلگی پروپر شکل میں نے رودرہ بن جانا ہے اور میں نے رحمت اللہ نہیں بننا یہ یاد رکھنا میں نے رودرہ بننا ہے صرف رحمت اللہ نہیں ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھنا اچھا تو حضرت نے تیاری پکڑی ہے اس چیز کے اوپر کہ اب امریکہ کے اندر کام کیا جائے اور آنے والے چند سالوں کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر شریعت لاغو کر دی جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو اس لیے وہ گئے ہیں وہ دین کے کام کے لیے نجرت کرنے کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے آمین 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 ٹھیک ٹھیک ہے رہی سمب آمین ٹھیک ہے ہو گیا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے